اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس برج سملہ یعنی ورگو زورڈک سائن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کیسا ہوگا اس سال میں آپ کی زندگی میں کون کونسی بڑی تبدیلیاں اور چینجنگز آنے والی ہیں آسٹرالوجی کے مطابق کونسے سیارے آپ کی زندگی میں خوشیوں کی برسات لانے کا باعث بنے گے کن پلینٹس کی مد و جذر آپ کو دولت مند بنائے گی اور کن معاملات میں آپ کا پلا بھاری رہے گا اس سال میں آپ کی دوستی کی زندگی محبت کی زندگی ازدواجی تعلقات آپ کے دولت کے معاملات صحت اور پروفیشنل زندگی اس کے علاوہ دیگر تمام شعبہ زندگی میں آپ کو کیسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو بڑائے مربانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز برگو خواتینوں حضرات سال دوہزار چوبیس آپ کے لیے ایک ایسا سال ہونے والا ہے جس میں طویل مدتی سیاروں میں سے مختلف بڑے سیاروں کا قیام آپ کے ذائچے کے نوے دس میں پانچ میں چھٹے اور سات میں گھر میں رہے گا جس سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں آپ کو اپنی قسمت کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی فائدہ مند کامیابیاں حاصل ہوں گی اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک سفری معاملات ویزے کے مسائل امیگریشن اور آپ کی مذہبی زندگی میں بھی مصبت صورتحال دیکھنے میں آئے گی خصوصی طور پر فارن کنٹریز میں رہائش حاصل کرنے اپنی شاناخت اور قومیت کو بدلنے کے معاملات میں بھی صورتحال میں تبدیلی مصبت خطوط پر استوار رہے گی ہائر ایڈیوکیشن کے خواہشمند خواتین و حضرات اور لڑکے لڑکیاں دوہزار چوبیس میں کسی دوسرے ملک جا سکتے ہیں اور علم کے حصول میں وسیع مواقع اور اپوچونٹیز حاصل کریں گے پچیس میں تک مشترکہ آپ کے ذائچہ کے نویں گھر میں قیام اور یورانس کے ہمراہ گردش پذیر رہنا آپ کو اس سال میں بہت کچھ سکھائے گا آپ کا انداز فکر دوہزار چوبیس میں مکمل طور پر تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ ذاتی طور پر بڑے فائدے حاصل کریں گے اور جہاں بھی بات قسمت کی آئی آپ لکی رہیں گے طویل مدتی پلانٹس میں سے آپ کی محبت کی زندگی کے گھر میں بھی دوہزار چوبیس میں دو سیارے قیام پذیر رہیں گے جس سے رومانٹک لائف میں خصوصی اثرات حاصل ہوں گے آپ ٹھوس ریلائبل اور دیر پا رشتوں کو پسند کریں گے وقتی اور ٹائم پاس محبتوں کا خاتمہ ہوگا البتہ بعض باتیں ٹوٹ سکتے ہیں اور کچھ اہد و پیمان ادھورے بھی رہ سکتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سال دوہزار چوبیس میں آپ کو کافی بڑی تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے کمزور ازدواجی تعلقات میں بہتری کے امکانات تو ہوں گے لیکن نپچون اور زول کی رجت کے ایام میں میریڈ لائف میں بڑی پیچیجگیاں اور ڈسٹربرٹس نظر آ سکتی ہے یہاں تک کہ بات ناراضگیوں اور الیدگیوں سے زیادہ بڑھ کر کچھ نامناسب صورتحال بھی پیدا کر سکتی ہے اس حوالے سے ساتھویں گھر میں موجود سیاروں کی رجت کے دنوں میں خصوصی احتیاط کرنا آپ کو حالات کی سنگینی سے بچا سکتا ہے فلوٹو اس سال میں آپ کے ذائع سے کہ پانچ میں اور چھٹے گھر میں گردش پزی رہے گا اور کمپلیٹلی اس سال میں اس کا کسی ایک برج میں سیٹل ہو جانا ممکن نہیں ہوگا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں آپ صحت کے مسائل سے دوچار رہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے بھی آپ کو کافی کوششوں کے بعد ہی کوئی موقع ملے گا گویا آپ ایک نئے نظام کی طرف پڑ رہے ہیں آپ کے فیوچر آپ کے ماضی اور حال سے بہت زیادہ مختلف ہونے والا ہے البتہ اس سال میں آپ مستقبل کے حوالے سے ایسی باتوں اور خیالات کو سوچیں گے جن میں سب باز میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہوں گی آپ کے دولت کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی کی بات کی جائے تو مشتری اس سال میں آپ کے ذائع سے کے نئے اور دسمیں گھر میں براد جمان رہے گا اور پچیس میں کو جو پیٹر برجوزہ میں داخل ہوگا جو آپ کا کاروبار اور کیریئر کا گھر ہے جس میں رہتے ہوئے مشتری پچیس میں کے بعد آپ کے لیے پیشہ ورانہ زندگی کو وسط دے گا کاروبار اور نوکری میں ترقی ملے گی مالی ایسیڈز میں اضافہ ہوگا خوشحالی کا دور تورہ ہوگا آپ بڑی خوشدلی سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھر چل کر حصہ لے رہی ہوں گے کاروباری افراد کے رابطے بڑے تاجروں ڈیلروں اور بزنس منٹس سے ہوں گے کاروباری معاہدے اور ایگریمنٹس بھی بہت اچھے ترمز پر تے ہوں گے اور آپ کو ترقی کرنے اپنے کیریئر کو سٹیبل کرنے اور کاروبار کو مزید بڑھانے کے اثرات ملیں گے بہت کم محنت کر کے آپ بڑے سمرات حاصل کریں گے زمین جائدات خریدنے جیولری سونا چاندی اور بیش قیمت اشیاء کی خرید و فروغ اور کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے پچیس میں کے بعد کے دن آپ کی زندگی میں مددگار ثابت ہوں گے ان دنوں میں آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ بہتر ہوگی اور اگر آپ جاب لیس ہیں تو قابل ستائش نوکری مل سکتی ہے مشتری پچیس میں سے پہلے برج سور میں قیام پزی رہے گا جو آپ کو قسمت کا دھنی بنا دے گا انامی سکیمز لارٹریز اور لکی ڈراز میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو کوئی بڑا انام مل سکتا ہے اور آپ کی قسمت آپ کو ہاری ہوئی بازیوں کو جیتنے کے مواقع دے گی اپنی ذاتی زندگی میں پچیس میں سے پہلے آپ بہت زیادہ آرام و سکون دیکھیں گے آپ کو اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی سے دستے سوال طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ کی قسمت آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہر چیز کو آپ کے قریب کر دے گا اگر آپ عمرہ و زیارات یا کسی مذہبی سفر کے خواہش مند ہیں اگر آپ ویزے کے ریجیکشن کے مسائل سے دوچار ہیں تو سفری پریشانیاں ختم ہوگی پچیس میں تک کے دنوں میں آپ کی رومانوی زندگی میں بھی مصبت اثرات کے دن ہوں گے جس سے شادی بیا اور محبت میں کامیابی کی راہیں ہمبار ہوں گی البتہ آپ کے محبت کے معاملات میں زول اور نپچون اس سال میں بہت بڑا رول ادا کریں گے جس سے آپ کو محبت اور شادی کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی زول 29 جون سے 15 نومبر تک اور نپچون دو جولائے سے 7 دسمبر تک رجعت پذیر ہوں گے جو محبت کے گھر میں محبت کے نام پر دھوکہ دلوا سکتے ہیں اور غلط طریقوں اور خواہشات کو پورا کرنے کی طرف آپ کا جھکاؤ پڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیٹن کی رجعت شادی میں تاخیر اور التوا دے گی اور ازدواجی زندگی میں ماحول کو سرد کرنے کا باعث بنے گی نپچون کی رجعت کے ایام میں کوئی ورگو فرد انتہائی جذباتی صورتحال میں داخل ہو سکتا ہے میاں بیوی کے رشتے میں معاملات میں عذیت پسندی کا غلبہ بڑھ سکتا ہے جس سے خطرے کی کیفیات غالب آ سکتی ہیں اس کے علاوہ سالسشوں دوکھا دہی داغہ بازی کمزور اخلاقی صورتحال اور غلط قسم کے لوگوں سے محبت کا خطرہ رہے گا جس کی وجہ سے افرہ تفری اور پریشانی مل سکتی ہے لہٰذا ان معاملات کو انتہائی کیر فلیٹ ڈیل کریں اگر آپ کی شادی دوہزار چوبیس میں تیہ ہے تو خوب جانچ پرہ کر اور معاملات کو دیکھ بھال کر سرانجام دیں اگر آپ کے ازدواجی مسائل چل رہے ہیں تو افہام و تفہیم سے حل کریں برے لوگوں کی ہمدشینی اس سال میں آپ کے لیے وبال جان ثابت ہو سکتی ہے البتہ ویڈس کا برجہوت میں شرف گیارہ موار سے پانچ اپریل تک ہوگا یہ وقت شادی اور محبت کی زندگی کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا اس وقت میں زول اور نیپچون کے اثرات بھی بہتر ہوں گے اور ویڈس کا شرف آپ کے محبت کے گھر میں ساد اثرات سے الجنوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا محبت اور ازدواجی خوشحالی حاصل ہوگی اس کے علاوہ رشتے تیہ کرنے کے معاملے میں سال کے ابتدائی دن چار جنوی سے تیرہ جنوی تک اچھے دن ہوں گے ان دنوں میں مارس آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر میں شرف یافتہ ہوگا جس سے اچھی جگہ پر رشتہ تیہ ہونے کے امکانات روشن ہوں گے اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کسی بھی کام کا ارادہ بنائیں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی آپ کی دلیری بڑھے گی اور آپ میں اچھا حمد و حوصلہ ہوگا اس کے علاوہ آپ خود پر اعتماد کریں گے اور بہت کانفیڈنٹ طریقے سے اپنے معاملات کو ڈیل کریں گے دوستانہ زندگی اور آپ کی سوشل زندگی کے حوالے سے سال دوہزار چوبیس میں سورج کا برسرطان میں قیام انتہائی ساتھ ہوگا جو آپ کے تعلقات میں وسط پیدا کرے گا آپ کی عزت و حشبت میں اضافہ ہوگا اور آپ صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار افراد کی طرف راگب ہوں گے یہ وقت آپ کی دلی خواہشات میں سے کسی خواہش کو پورا کرنے کا باعث ہوگا اس کے علاوہ وابستہ امیدیں بر آئیں گی بہن بھائیوں اور عزیزو اکارب سے فوائد ملیں گے اور بیس جون سے بائیس جولائی تک کے دنوں میں جب سورج برج سرطان میں ہوگا تعلقات بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے مرکری کا آج برج اقرب میں تیرہ اکتوبر سے دو نومبر تک رہے گا جو نزدیکی سفر کے مواقع پیدا کرے گا اور ایسے ورگو نوجوان لڑکے لڑکیاں جو سکول یا کالج کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو فائدہ مند صورتحال ملے گی آپ کی سپیکنگ پاورز اور ایبلٹیز بڑھیں گی امتحانات اور ذہنی آزمائش کے کاموں میں آپ بہتر پرفارم کریں گے علم کے حصول کے لیے یہ وقت زیادہ توجہ دینے کا واقت ہوگا اور آپ بہتر طریقے سے علمی زندگی سے فائدہ حاصل کریں گے دوہزار چوبیس میں آپ کے دولت اور خریداریوں کے حوالے سے برج میزان میں زہرہ کا قیام بڑا اہم ہوگا وینس چار اگہ سے بائیس سپٹمبر تک آپ کے دولت کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو مالی فائدہ دے گا دھن دولت اور آسائشوں کی کسرت ہوگی اس کے علاوہ آپ خود پر اور اپنے خاندان پر پیسہ خرچتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ آپ کو فضول خرچی سے پرحیس کرنے کی ضرورت ہوگی مرکری نو سپٹمبر سے چھبیس سپٹمبر تک کے دنوں میں آپ کے اپنے برج میں شرف یافتہ ہوگا جس سے آپ کی ذہنت پڑے گی اور ان دنوں میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ نتائج کے لحاظ سے انتہائی درست فیصلہ ہوگا ان دنوں میں آپ اپنی گفتگو کے ذریعے دوسروں کو قاہل کر لیں گے آپ کے آرگومنٹس لوگوں کو ہٹ کریں گے اور لوگ آپ کی باتوں کو پک کریں گے آپ کی حاضر جوابی اور اکلو دانش آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دے گی آپ کی فیملی اور بڑے بزرگوں کا گھر اس سال میں کسی بڑے سیارے سے محروم رہے گا لیکن سورج کا برج کاؤس میں آنا 21 نمبر سے 21 دسمبر تک گھر میں کوئی تیزینوں آرائش اور گھر کو خوشنما بنانے یا نئی تعمیر یا مرمت کے حوالے سے اچھا وقت ہوگا ان دنوں میں خاندانی ریسورسز آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے زمین جائداد اور وراثتی مسائل حل ہوں گے اس کے علاوہ قانونی مقدمات اور والدین کے ساتھ معاملات اچھے انداز میں چلیں گے گھر کی خریداری ذرہی زمینوں کی خریداری جانوروں سے فوائد حاصل کرنے دکانات کانوں اور دیگر ایسٹس کو بڑھانے اور تبدیل کرنے کے لیے ان دنوں میں آپ بڑی فائدہ مند صورتحال میں رہیں گے یورانے سے سال میں آپ کے ذائچہ کے نمے گھر میں سارا سال گزارے گا جو آپ کو موڈرن دنیا سے ہم اہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا آن لائن ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز اور سائنٹیفک ورلڈ میں آپ اس سال میں کوئی بڑا مقام اور نام پیدا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ آپ کے لیے کسی بڑی کامیابی کا باعث بنے مرکری کا سال میں تین بار رجت میں جانا اور مریق کے چھ دسمبر کے بعد رجت کے ایام کسی نئی شروعات کے لیے نیس دن ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی میں بھی بیچینی کا باعث بنے گے روحانی طور پر آپ دوہزار چوبیس میں کافی کمزور نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ دنیا داری اور مادہ پرست خیالات آپ پر غالب رہیں گے جو اکثر مایوس اور دہشت زدہ کر دیتے ہیں دوہزار چوبیس میں دو سورج گرین آپ کے ذائچہ کے آٹھ میں نقصاندے انویشمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دو چاند گرین برج میزان اور برج ہوت میں لگیں گے جو محبت میں تبدیلی یا ازدواجی زندگی میں ان بند دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چاند گرین کے اوقات آپ کے لیے نیس ہوں گے لہٰذا ان معاملات میں دوران گرین احتیاط کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظے خاطر رکھیں معزز ورگو خواتین و حضرات آپ کو اس سال میں اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اپنی آدات اور خسائل کو بہتر بنانا ہوگا اپنے کھانے پینے اور سونے جاگنے کی روٹین کو ایک ترتیب میں رکھنا ہوگا خصوصی طور پر پلوٹو کی رجعت کے ایام آپ کو غلط طریقوں کو اپنانے پر آمادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے مستقبل کے حوالے سے آپ خود میں زیادہ حوص اور لالچ محسوس کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ دوہزار چوبیس میں نئے سرے سے اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیں آپ کی محبت کی زندگی اس سال میں سنجیدہ اور دیر پا خطوط پر استوار ہونے جا رہی ہے جس سے ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے جو اگر آپ بخوشی رکھیں گے تو رنج و غم سے نجات پائیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو دھوکھا ہمیشہ وہی لوگ دیتے ہیں جو انتہائی قریب اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں وہی لوگ جو رازوں کو جانتے ہیں اور جن سے قربتیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ کو چاہیے کہ اس سال میں اپنے رازوں کی حفاظت کریں معاملات کو اس وقت تک کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دیں جب تک وہ خود نظاہر ہوں خود کو مضبوط کریں اور اس دنیا کی بھاگ دور میں اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ گہرے انتاز میں غور و فکر کر سکیں سال دوہزار چوبیس میں آپ کی زندگی میں پلانٹس نئی چیزوں کو لائیں گے البتہ آپ کو اپنے اور دنیا کی معرفت حاصل کرنے کی اشہد ضرورت محسوس ہوتی رہے گی اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی